اب یہ دیدی کا کھیلا نہ چول بے کیونکہ اب سی بی آئی نے یہ جو مریج بنے ہوئے ہوسپٹل میں بھرتی ہیں یہ ایکچول میں ہیں کہ یہ بہن نہ کر رہے ہیں اس کی اب سی بی آئی پول کھولنے جا رہی ہے سی بی آئی نے ایمز کے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بھیجنے کا تیہ کیا ہے انہوں نے ریکویسٹ کی اور ایمز کے ڈاکٹر اب جا کر یہ پچم منگال میں یہ جو بھرتی ہیں مدن مطرہ شوبن چٹر جی سبرت مکر جی یہ ان کی چیکنگ کریں گے ان کی جانچ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کہیں انہوں نے گرفتاری اور پوچھتانس سے بچنے کے لیے یہ بہن نہ تو نہیں کیا تھا نمشکار میں ہوں پونتیاگی پچم منگال میں ممتہ بینر جی کے جو منتری اور ودائے کو نے بہن نہ بنایا بیماری کا اور ہوسپٹل میں بھرتی ہو گئے سی بی آئی کی پوچھتانس سے بچنے کے لیے اب یہ بہن نہ تھا کہ حقیقت اس کی پول کھلنے جا رہی ہے اور پول کھلنے جا رہی ہے اس لیے کیونکہ جو یہ تین لوگ اس پوچھتانس کے بچنے سے ٹی ایم سی کے بھرتی ہیں ہوسپٹل میں کلکتہ کے مدن مطرہ سوبن چٹر جی اور سبرت مکر جی یہ تین لوگوں نے جیسے ہی سی بی آئی نے ان کو کسٹڈی میں لینے کی بات کی جیسے ہی ان کی ہائی کورٹ میں رٹ کینسل ہوئی انہوں نے کہا ہمیں سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے اور اسپتال میں بھرتی کرائی ہے اسپتال جیسا کی میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہ اسپتال کیونکہ ٹی ایم سی کے انڈر میں ہے یعنی راج سرکار ممتاب انرجی کے عدین میں ہے کسی بھی ڈاکٹر کی یہ ہمت نہیں ہے وہاں کہ ممتاب انرجی کے برد وہ کوئی کاروائی یا ریپورٹ دے سکے تو کون بتائے گا کہ یہ جو نیتہ اسپتال میں بھرتی ہوئے ہیں سانس میں تکلیف بتا کر یہ ریل میں تکلیف ہے یا انہوں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ڈراما کیا ہے اب اس کے لیے یوں تو مانگ اٹھ رہی تھی کہ جو سی بی آئی ہے یا جو بھی پولیس بیبھاگ ہے ان کے پاس اپنے ڈاکٹر ہونے چاہیے تاکہ یہ کسی سرکار کے اوپر نربر نہ ہو اور اچھا ہو کہ کیندر کی کوئی ایجنسی اس طرح کے جو بھائی پروفائل کیس ہوں اس میں میڈیکل کرنا یا کوٹ میں اس طرح کا بہانے باجی کر کے اپلیکیشن لگانا کہ ہم بیمار ہیں صاحب ہمیں سانس میں دکت ہے یا ہارٹ کی ٹربل ہے اور آپ دیکھیں گے جادہ تر اس طرح سے نیتہ تو عام طور پر بیماری ہو جاتے ہیں پپو یادب کی گرفتاری کری بیہار میں تو صاحب مجھے طبیعت خراب ہو گئی لالو یادب کی گرفتاری کی بات آئی وہ صاحب بیمار ہو گئے اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو لالو یادب ہے پپو یادب ہے وہ ایکچول میں بیمار نہیں ہوئے اب یہ ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر کو ڈاکٹر ہی چیلنج کر سکتا ہے یا ڈاکٹر کو ڈاکٹر ہی چیک کر سکتا ہے اور ڈاکٹر کے سرٹیفیکیٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کوٹ بھی نہیں کوٹ میں بس چیک ہوتا ہے تو کوٹ میں کئی بار یہ نیتا ڈکٹروں کے سہارے کئی بار تو اپنی پوری زندگی یہ ہسپٹل کے نام پر ایش و آرام میں گجار دیتے ہیں کوٹ نے ان کو سجا بلائی کہ یہ سجا میں رہیں گے جیل میں بند رہیں گے لیکن یہ بیماری کا بہان نہ کرا کر ہسپٹل میں بھرتی ہو جاتے ہیں اور یہ اکثر امیروں کے ساتھ ہوتا ہے یا نیتاؤں کے ساتھ ہوتا ہے تو پورے دیش میں ایک بات اٹھ رہی تھی کہ اس طرح تو گریب لوگ جیل میں جائیں گے اور جو نیتا ہیں جن کی پہنچے ہیں یا پیسے والے ہیں وہ ہسپٹل میں ایش کریں گے وہاں لیٹے ہوئے ہیں بیڈ بھی ملا ہوا ہے کھانا ملا ہوا ہے رستدار بھی آ رہے ہیں ملنے والے بھی آ رہے ہیں کوئی روکتا تو ہے نہیں تو یہ جیل میں کہاں ہوئے یہ تو آرام میں ہوئے اور اس طرح سے نیتا لوگ جیسے فلموں میں دکھاتے ہیں کہ جیل میں رہتے ہوئے نامچار کو اور وہ ہسپٹل شپٹ ہو جاتے ہیں اور وہاں سے پورا اپنا راج نیتی کا کھیل کھیلتے ہیں لیکن اب یہ کھیلا نہیں چلے گا اب یہ دیدی کا کھیلا نہ چول بے کیونکہ اب سی بی آئی نے یہ جو مریج بنے ہوئے ہسپٹل میں بھرتی ہیں یہ ایکچول میں ہیں کہ یہ بہن نہ کر رہے ہیں اس کی اب سی بی آئی پول کھولنے جا رہی ہے سی بی آئی نے ایمز کے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بھیجنے کا تیہ کیا ہے انہوں نے ریکویسٹ کی اور ایمز کے ڈاکٹر اب جا کر یہ پچھم منگال میں یہ جو بھرتی ہیں مدن مطرہ شوبن چٹر جی سبرت مکھر جی یہ ان کی چیکنگ کریں گے ان کی جانچ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کہیں انہوں نے گرفتاری اور پوچھتان سے بچنے کے لیے یہ بہان نہ تو نہیں کیا تھا اور یہ جھونٹ نکلا تو آپ سمجھئے کیا ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر سی بی آئی کے ہیں یعنی سی بی آئی کے نردیس پر جا رہے ہیں ایمز کے ڈاکٹر ہیں تو یہ جو ڈاکٹر ان کو بیمار بتا کر بھرتی کیے ہوئے ہیں ان کی بھی پول کھلنے کے چانس اب بنتے دکھائی دے رہے ہیں یعنی جو ڈاکٹر اگر اپنی ڈیوٹی ٹھیک کر رہے ہوں گے تو تو کوئی بات ہی نہیں ہے لیکن اگر ان ڈاکٹروں نے فرجی میڈیکل رپورٹ جاری کی ہوگی اگر انہوں نے ٹھیک ٹھاک ویکٹی کو بیمار بتایا ہوگا تو یہ کنڈیمٹ اوپ کوٹ بھی بنتا ہے کیونکہ یہ کاغج کوٹ میں پرستت ہوتے ہیں کہ سی بی آئی کو پوچھتا آج کے لیے چاہیے تھے اور باقاعدہ ابیشیک منو سنگھ بھی بار بار کلکتہ ہائی کوٹ میں یہ جرہ کر رہے تھے ان کو چھڑوانے کے لیے کہ صاحب یہ تو تین وقتی تو بیمار ہی ہیں یہ تو بیمار ہیں ہسپیٹل میں ہیں یہ کہاں بھاگ رہے ہیں یعنی کوٹ میں یدی آپ فرجی وڑا کر کے فرجی دستاویجوں کے جریے ڈاکٹروں کو ڈرا دھمکا کر یا کسی بھی طرح سے ایک فرجی رپورٹ پرستو تیدی کوٹ میں کر رہے ہو اور اس کے جریے آپ ہسپیٹل میں بھرتی ہو تو یہ تو آپ کوٹ کی امان نہ کر رہے ہو کوٹ کو مورک بنا رہے ہو اور کوٹ مورک نہیں بنتا لیکن کوٹ کو ثبوت چاہیے اور اس ثبوتوں کے لیے یہ سی بی آئی نے اب تیہ کیا ہے کہ اس کی کروس چیکنگ کری جائے گی اور اب یہ پول پٹی بھی کھلے گی کہ یہ واسطم میں بیمار ہیں یا یہ ڈراما کر رہے تھے یہ ڈاکٹروں نے جو سپورٹ کی ہے ہو سکتا ہے ڈر کی وجہ سے یا کس وجہ سے اب یہ ڈاکٹروں کو بتانا ہے اگر یہ ڈاکٹروں کا فرجی وڑا کھلا تو ڈاکٹر بھی یا تو جیل میں جائیں گے یا تو وہ سچ بتائیں گے اور یدی انہوں نے سچ بتایا تو دو باتیں ہوں گی کہ یدی انہوں نے کہا صاحب ٹی ایم سی کے لوگوں نے ڈرایا تھا ہمیں دھمکایا تھا اور کہا تھا یہ رپورٹ بناو تو تو یہ کیس اور مجبوط ہو گیا سی بی آئی کا پکش مجبوط ہو گیا اور اس لیے یہ اپلیکیشن پہلے ہی سی بی آئی ایک لگا چکی ہے کہ یہ جو جانچ ہو رہی ہے ناردہ گھوٹالے کی اس میں کیونکہ جو اس سمیہ کی مکھے منتری ہے یہ ممتاب انرجی ان کا بھی نام ہے ان سے بھی پوچھتانچ کرنی ہے تو بھائی ہمیں اس راج کے الگ کہیں اس کیس کو شفٹ کر دیا جائے اس کو مجبوطی ملے گی اور اگر یہ ڈاکٹر نہیں بتاتے ہیں کوٹ میں اس طرح کی گھوائی نہیں دیتے ہیں اور اگر جانچ میں یہ آیا کہ انہوں نے یہ فرجی وارا کیا تھا تو ان ڈاکٹروں کی نوکری بھی گئی اور جیل بھی ہوگی کیونکہ کوٹ کو مرک بنانا بہت بڑا اپراد ہے اور نیائے پالی کا اس طرح کے فرجی وارے کو کبھی بھی سہن نہیں کرے گی تو اتنا صاف ہے کہ اب یا تو وہ اگر سچ میں بیمار ہیں تو ایمز کے ڈاکٹر جائی رہے ہیں اس لیے کہ بھئی ہم جا رہے ہیں اور وہاں کے ڈاکٹر جو علاج کر رہے ہیں بھائی وہ جو دوائی دے رہے ہیں ہم اس کو چیک کریں گے ہو سکتا ہے ہماری صلاح کی جرد ہو تو ہم ایک اچھی صلاح دے دیں اور ان کو بتائیں بھائی یہ والا انجیکشن اور دے دو تاکہ وہ تینوں لوگ تینوں نیتہ جلدی ٹھیک ہو جائیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ بہان نہ کر رہے ہیں مان لو وہ سچ میں بیمار ہیں تو ایمز کے ڈاکٹر ان کو صلاح دیں گے ان کو گھر بیٹھے وہاں کلکتہ میں ہی صلاح ملے گی تو ایمز کے ڈاریکٹر جو ڈاکٹر لوگ جا رہے ہیں کہ سینے کی دکت ہے سانس کی دکت ہے اس کے ہی سپیس لسٹ بھیجے جا رہے ہیں وہ صلاح دیں گے تو یہ تینوں نیتہ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں گے اور ان کا جب سانس ٹھیک ہو جائے گا پھر سی بی آئی انہیں اپنے کبجے میں لے گی دوبارہ سے سانس اکھڑ سکتا ہے سی بی آئی کیوں کی سوال کرے گی پوچھے گی ناردہ گھوٹالے کی حقیقت جانے کی تو بھائی سی بی آئی کا نام سنتے ہی ویسے ہی سانس لوگوں کی اکھڑ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے گھبرات میں ان لوگوں کی سانس ادھر ادھر ہو رہی ہو بارحال سی بی آئی نے اب ان کو باؤنڈ کر دیا ہے اور اب ایمز کے ڈاریکٹر جب چیک کریں گے یہ کھلاسہ ہو جائے گا کہ یہ جانچس کو بھٹکانے کے لیے گرپتاری سے بچنے کے لیے ناٹک کیا جا رہا تھا یا کیا کیا جا رہا تھا دوسری طرف آپ کو بتائیں کہ ممتہ بینر جی کو جھٹکے پہ جھٹکے ملتے جا رہے ہیں جہاں وہ ایک طرف اس طرح کی چیزوں میں الجی ہوئی ہے اور ان کا خود کا نام بھی اس ناردہ گھوٹالے سے جڑا ہوا ہے تو سی بی آئی نے ایک طرف یہ لگائی ہوئی اپلیکیشن ہے اور ایک اپلیکیشن سپریم کورٹ میں لگی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جس طرح کے وہاں ہتیاؤں کا دور چلا بی جے پی کے اور آر ایس ایس کے لوگوں کو مارا گیا اس قصے میں آپ کو بتائیں کہ وہ کہا گیا ہے کہ راشت پتی شاسن لگا دیا جائے برحال ممتہ بینر جی ابھی بھی جو ستہ کا سکھ بھوگنے کا وچار کر رہی تھی ان کے کرموں کے قارن وہ سکھ ابھی شاید لمبے سمیہ تک نہیں بھوگ پائیں گی جلد ہی کوئی نہ کوئی سنوائی سپریم کورٹ یا کلکتہ ہائی کوٹ میں جو ہوگی اس میں کچھ نڑنے ایسا ہو سکتا ہے جس کے قارن ان کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے کیونکہ ناردہ گھوٹالے کے بعد شاردہ گھوٹالہ پھر کوئلہ گھوٹالہ اور گھوٹالہ کی لمبی پہرست ہے اور اس پہرست میں سی بی آئی جیسا ہمارے دیش کا بہت انت قسم کی ایک جانچ ایجنسی اس سارے معاملے کو جانچ کر رہی ہے ایڈی بھی اس معاملے میں جانچ کر رہی ہے تو یہ سنبھاونا جتائی جا رہی ہے کہ اب ٹی ایم سی کے وہ لوگ بلکل بچنے کے نہیں ہیں جن لوگوں نے اس شاشن کا دروپیوک کرتے ہوئے گھوٹالے کی ہیں وہیں آپ کو بتاؤں آگے سے بھی ایک نجیر بنے گی کہ جو لوگ اس طرح کے بہان نہ کر کے یا پولیس کی گرب سے بچنے کے لیے ہسپیٹل میں بھرتی ہو جاتے ہیں تو اب نشت روپ سے سپریم کورٹ کو اس معاملے میں ایک قانون ہی بنا دینا چاہیے کہ بھائی کیندریہ یہ ہسپیٹل ہیں ایمز ٹائپ کے اس ایمز کے وسیسک باقاعدہ ایسے مریجوں کی جانچ کریں جن کی انویسٹیگیسن ہونی ہے گمبیر معاملوں میں ہو چاہے گمبیر اپرادوں میں وہ بند ہو یا ان سے سرکشہ ایجنسی جانچ ایجنسیوں کو پوچھتانچ کرنی ہو تو ایسے معاملوں کی جانچ راج کے ادھین آنے والے ہسپیٹل اور ڈاکٹروں کے بھجائے کیندریہ ایجنسی کو باقاعدہ اس کے لیے ڈاکٹر ہی بھرتی کر لینے چاہیے یا سپریم کورٹ کی نگرانی میں کیندر کے ڈاکٹر کی ٹیم جا کر ان کی جانچ کریں تاکہ حقیقت کا پتہ چلے اور نیا اپالکہ کو کوئی مورک نہ بنا سکے بندے ماترم موسیقی